سٹیشنری ویوز ان کلوز اورگن پائپ ابھی کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے اندرمون یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک کلوز اورگن پائپ ہو تو جو اس کے اندر سٹیشنری ویوز پروڈیوز ہوتی ہیں ان کی دیفرنٹ پوائنٹس کی اوپر فریکنسی اور ویب لیندھ کیا ہوتی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کلوز اورگن پائپ کیا ہوتا ہے یاد رکھا گئے جی ایک ایسا اورگن پائپ جس کا ایک اندرم تو اوپن ہو لیکن ایک اندرم جو ہے وہ کلوز ہو ایسے اورگن پائپ کو ہم لوگ نام دے دیتی ہیں کلوز اورگن پائپ کا جس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے جی اوپن اورگن پائپ کے بارے میں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے دسکرپشن میں مل بھی جائے گا کہ ایک ایسا اورگن پائپ جس کے دونوں اندرم اوپن ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بن جاتا تھا اوپن ارگن پائپ کلوز ارگن پائپ ایک ایسا ارگن پائپ ہوتا ہے جس کا ایک اینڈ تو اوپن ہوتا ہے لیکن دوسرا اینڈ کیا ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے اگر اگر کلوز ہو جائے تو وہاں پر پارٹیکلز کے پاس جو اسیلیشن ہے وہ میکسیمم نہیں ہوتی تو اس وجہ سے پھر جو اس کا کلوز اینڈ ہے وہ بیہیو کرتا ہے تو ہم یہاں پر بھی سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اینڈ تو اوپن ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک اوپن اینڈ سے دو ایڈنٹیکل ویوز اس کے اندر ٹریبل کرتی ہیں اور وہ دونوں آپس میں سپر پوز کرتی ہیں سپر پوز کرنے کی وجہ سے ان کی وجہ سے یہاں پر سٹیشنری ویوز پروڈیوز ہو جاتی ہیں یہ جو سٹیشنری ویوز پروڈیوز ہوتی ہیں اگر ہم اس کی فسٹ ہرمونک فریکنسی کو ابزرب کرنا چاہے تو ہم لوگ اگین سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اوپن پائپ ہے جس کی لیندھ لیٹس پوز ایٹ سمال ایل کے اکوالیجی اس کے اندر جو ہمارے پاس ویو لیندھ پروڈیوز ہوگی سٹیشنری ویو کی وہ لیمڈا وان ہے اور جو فریکنسی پروڈیوز ہوگی وہ ایف وان کے اکوال بن جائے گی اب جو ہمارے پاس کلوز ارگن پائپ کے اندر فسٹ موڈ کے لیے سٹیشنی ویوز پروڈیوز ہوں گی وہ ہمارے پاس کچھ اس فارم کی ہوں گی اس کے اندر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کا کلوز اینڈ ہے کلوز اینڈ کے اندر آپ کو پہلے بتا چکوں کہ یہاں پر ہمیشہ نوڈ نے بننا ہوگا اور اوپن اینڈ جو ہے یہاں پر ہمیشہ انٹی نوڈ ہمارے پاس بنتا ہے یہاں پر پوائنٹ نوڈ گئے یہاں پر مسپرنٹنگ ہو چکے یہ نوڈ لکھ دیا ہے یہ بسیکلی انٹی نوڈ ہے تو آپ لوگوں نے اس کے ایڈجیسمنٹ کر دینی ہے اس کو آپ لوگوں نے انٹی نوڈ کر دینے ہے اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو یاد رکھے گا دو کنزیکٹیو نوڈ یا انٹی نوڈ کے درمیان دو دیسٹینس لیمڈا بائی ٹو تھا لیکن ایک نوڈ ہو اور دوسرا انٹی نوڈ ہو تو ان کے درمیان جو دیسٹینس بنے گا پھر وہ لیمڈا بائی فور بن جاتا ہے تو اگر آپ یہاں پر ٹوٹل لیند کو لکھیں گے ان ٹرمز او ویب لیند تو وہ پھر ہمارے پاس بن جائے گی لیمڈا بائی فور بن جاتی ہے لیمڈا بائی فور مان جاتا ہے دو ہمارے پاس پھر فور مالکے ago بن جاتی ہے باتی ہے کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ ویز ایکوال ٹو آج ہے کہ ایف ون لیمڈا ون لیمڈا ون کی ویلیو لوگ لکھ چکے ہیں یہاں پہ فور ایل کی ایکوال ہے تو یہاں سے اگر ہم لوگ فریکنسی کو نکالتے ہیں تو وہ وی آور پھر فور ایل بن جاتی ہے سو دس ایز دا فنڈامنٹل فریکنسی آف کلوز اورگن پائیپ اس کے یہ فریکنسی کو یاد رکھنا ہے یہ ہم لوگوں نے آگے بھی یوز کرنی ہوگی ایف ون ایز ایکوال ٹو وی آور فور ایل جب ہم سیکنڈ ہر موننگ کی بات کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہی کلوز اورگن پائیپ ہے اب اس کے اندر جو ہمارے پاس نوڈ بنیں گے وہ دو بنیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں تو ایک نوڈ یہاں پہ بن گیا اور دوسرا نوڈ یہاں پہ بن گیا اگین کلوز اورگن پائیپ پر نوڈ بن رہا ہے اور اپن اورگن سائٹ پر ہمارے پاس کیا بن رہا ہے آپ کے سامنے انٹی نوڈ بن رہا ہے اگر اب یہاں پر ویولیند دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس انٹی نوڈ ہے اور یہ بھی ہمارے پاس انٹی نوڈ ہے یا پھر اگر یہ ہمارے پاس نوڈ ہے انٹی نوڈ ہے اور یہ نوڈ ہے تو اس کے درمیان تو ڈسٹنس بن جائے گا لیمڈا بائی فور اس نوڈ سے لے کر اس نوڈ تک جو ڈسٹنس بنے گا وہ بن جائے گا لیمڈا بائی ٹو بن جاتا ہے اگر انٹی نوڈ اور نوڈ کے ذریعہ مان کا جو ڈسینس ہے وہ لیمڈا بائی فور ہے لیکن نوڈ سے نیکس نوڈ تک کا جو ڈسینس ہے وہ لیمڈا بائی ٹو ہے تو ٹوٹل لیند پر ہمارے پاس بن جائے گی لیمڈا بائی فور پلس لیمڈا بائی ٹو دونوں کو سالو کرتے ہیں تو آپ کا آنسر بن جاتا ہے جی تھری لیمڈا ٹو بائی فور ہمارے پاس بن جاتا ہے آپ لوگ اگر اس کو لیمڈا ٹو کی ریسپیکٹ سے آرینج کریں گے تو یہ پھر بن جائے گا فور ایل اپاون ٹری بن جاتا ہے جی سیمیلی آپ لوگ اس کی فریکینسی کو بھی لی سکتے ہیں ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ فریکینسی ایکولڈ ہوتی ہے وی آور لیمڈا ٹو لیمڈا ٹو کی ویلی لوگ یہاں پر سبسیچوٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر اس کو ری آرینج کرتے ہیں تو ایف ٹو ہمارے پاس بن جائے گا ٹری وی اپ اون ٹو ریل بن جاتا ہے جی اب اس ایکوشن کے اندر سے وی آور ٹو ریل کو آپ لوگ ایک سائٹ پر کر دیں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وی آور ٹو ریل جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہے ایف وان کو تو پھر ایف ٹو جو ہے گا وہ بن جائے گا ٹری ٹائم ایف وان کے ایکول بن جاتا ہے جی سمیلی اگر آپ لوگ تھرڈ ہرمونک فریکنسی کی بات کرتے ہیں تو تھرڈ ہرمونک فریکنسی کے لیے جو ہمارے پاس نوڈ بنیں گے ایک پلوز اورگن پائپ کے اندر وہ ہمارے پاس تین بن جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تو ایک نوڈ یہاں پہ بن رہا ہے ایک نوڈ یہاں پہ بن رہا ہے اور ایک نوڈ یہاں پہ بن رہا ہے اگر آپ اس کی ویوریند کو دیکھتے ہیں تو اگین پھر یاد رکھیں گے بیٹا جی یہ بھی انٹی نوڈ ہے یہ بھی انٹی نوڈ ہے تو ان کے درمیان کا جو distance بنے گا وہ lambda by 2 بن جائے گا again یہ بھی anti node ہے اور یہ بھی anti node ہے again distance lambda by 2 بن جائے گا لیکن اس point سے لے کر اس point تک distance ہے کیونکہ یہ anti node ہے اور یہ node ہے تو یہ distance بنے کر lambda by 4 اگر آپ ان سوروں کو اپس میں add up کر دیتے ہیں تو you will get lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda 3 by 4 بن جاتے ہیں solve کرتے ہیں آپ لوگ اس کو تو آپ کانسر بن جاتے ہیں 5 lambda 3 by 4 بن جاتے ہیں lambda 3 کے لیے آپ اس کو arrange کرتے ہیں تو 4 upon 5 بن جاتے ہیں this is the wavelength for third harmonic اگر آپ اس کی frequency find کرتے ہیں تو frequency کا formula gain v over lambda 3 ہے lambda 3 کے ولی جب یہاں پر put کریں گے تو آپ کانسر بن جائے گا f3 is equal to v over 4 lambda again v over 4 lambda is equal to f1 کی ہے تو یہ پھر ہمارے پاس یہ جی third harmonic frequency similarly کر اب لوگ f4 کے لیے find کرتے ہیں تو وہ پھر بن جائے گا 7f1 دیکھیں f3 جو تھا وہ 5 بن ہے ہے f2 جو ہے وہ 3 بن رہا تھا تو اس وجہ سے f4 جو ہے وہ 7 بن جائے گا f5 جو ہے وہ 9 بن جائے گا اور اسی طریقے سے fn جو ہے وہ 2n minus 1 f1 بن جاتے ہیں this is the journal form اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس frequency کے ساتھ ہمیشہ odd number آتا ہے 1 آیا ہے 3 آیا ہے پھر آپ کے سامنے یہ 5 آگیا ہے 7 آگیا ہے 9 آگیا ہے تو آپ اس n کی جگہ پر اگر آپ کوئی بھی number لکھتے ہیں 1,2,3 تو یاد رکھیں کہ یہاں پر ہمیشہ آپ لوگ کے پاس جو number آئے گا وہ odd number ہی آئے گا اس طرح یہاں پر آپ n کی جگہ پر one لکھتے ہیں تو you will get two, ones are two minus one آپ کہاں صرف one ہی آئے گا n کی جگہ پر two put کرتے ہیں you will get three n کی جگہ پر three put کرتے ہیں you will get five تو اگر آپ n کی جگہ پر کوئی بھی number put کر دیں تو آپ کہاں سے ہمیشہ یہاں پر odd number ہی آنا ہے لیکن اگر آپ اس کو اس فارم میں لکھ دیتے ہیں دوسری جنرل فارم بناتے ہیں n v upon four l تو یاد رکھے گا بیٹا یہاں پر جو آپ n use کریں گے اس جگہ پر ادھر نہیں اس جگہ پر جو n use کریں گے پھر وہ one, three اور five کو use کریں گے اگر آپ یہ جنرل فارم use کر رہے ہیں تو پھر یہ والا فارمولا use کریں اور اگر آپ لوگ یہ والی جنرل فارم use کر رہے ہیں تو پھر n کی یہ value use کرنی ہے تو یہاں پر مجھے یہ دیکھا ہے کہ اس کیس میں only odd harmonics are produced یہاں پر ہمیشہ odd harmonics produce ہوں گے f1 ہوگا, f3 ہوگا, f5 ہوگا, f7 ہوگا so thus an open organ pipe is richer in a harmonic than a closed organ pipe